شریف سے وزیرالہ پنجاب کو حلف لینے کے لیے صادر مملکہ طارف علوی کو چوبیس گھنٹے میں نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت لہور ہائی کورٹ نے حلف لینے کی درخواست پر فیصلات سنا دیا گورن پنجاب نے وزیرالہ کا حلف لینے سے معذوری ظاہر کی انکار کے وجوہات صدر کو لکھ دیں چیف جسٹس کے ریمارکس عزت کا راستہ یہی ہے کہ منہرم آج پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی کے امریکی مراسلے کا جائزہ لینے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اصد مجید خان ڈریفنگ دیں گے وزیراعظم آفیس میں شہباز شنید کی سربراہی میں مسلح افباج کے سربراہان وفاقی وزراء اور دفتر خارجہ کے حکام سر جوڑ کر بیٹھیں گے لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف وارڈ شیبن پیپر سپاٹی بلاول بھٹو سرداری کے درمیان آج ایک اور ملاقات ہوگی امران خان نے معیشت تباہ کی کوئی کیوں سازش کرے گا آپ نے کیا ایٹمی دھماکے کر رہے تھے پاکستان کو جو نقصان ہوا اس کو ٹھیک کرنا ہے نواز شریف کی میڈیا سے بات چیر امران خان کے خیلاص سازش بیرونی نہیں جمہوری تھی جو وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں بنی سیلیکٹڈ کا بیانیاں ہے مجھے کیوں نہیں بچایا بلاول بھٹو کی گفتو امران خان نے فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی توشہ خانہ میں ڈاکہ ڈالا سابق وزیراعظم کی معاشی دہشتگردی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں تمام چیزوں کے ثبوت آگائے اب آپ کو حساب دینا ہوگا افاقی وزیر اطلاع مریم اور اگزیب کی پریس خوائنس میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا سادر مملکہ ڈاکٹر آرے خلوی نے تین نئے دفاقی وزراء اور ایک وزیر مملکت سے حلف لے لیا چودری شدیات حسین کے صاحبزادے چودری سالک حسین نون لکھے میا جعوید لطیب اور بی ایم پی منگل کے آغا حسن بلوچ افاقی کابینہ کا حصہ بند گیا بلچستان نیشنل پارٹی کے محمد حاشم نوتزائی نے وزیر مملکتل حضرے کا حلف اٹھایا تقریب حلف ورداری میں وزیراعظم شہباز شدیب بھی موجود شرجیل انام میمن سندھ کابینہ کا حصہ بند گیا قائم حقام گورنس سندھ آغا سراج دورانی نے ان سے حلف لیا حلف ورداری کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شدیب کو مکمل حمایت کی یقین دھیانی کرا دی ملک کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے سب کو مل کام کرنے کی ضرورت ہے عوام کو ریلیف دینا وقت کا اہم تقاضہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی ایم کی ام کے راہنمہ سے گفت دی احسن اقبال نے سابق پر فاقی وزیر عصد عمر کو الویدائی افتاد جنر کی دعویر دیتی آپ کے کون سے منصوبے جاری رکھے جا سکتے ہیں جواب دے کر آخریں افاقی وزیر منصوبہ بندی کا پی ٹی آئی راہنمہ کو خط افاقی وزیر عصد میں کاروائی کی آج سے ٹرائل کی بنیاد پر لائف سٹریمنگ ہو گی ہائی کورٹ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ٹیپ جسٹس کی عدالت میں سسٹم نصف کر دیا محدود پیمانے پر براہی راست دکھایا جائے گا کامیابی کے بعد کوئی بھی ویب سائٹ پر لائف کاروائی دیکھ سکے گا عید کے تین دن ریلوے کے قرائیوں میں تیس سی ست کمی کا اعلان فنڈز کا انتظام ہو گیا ریلوے ملازمین اور پینشنرز کو وقت پر تنخواہیں ادا کی جائیں گی تقرری اور تبادلے میرٹ پر کیے جائیں کہ مسلسل دوسرے کے دوران بجلی ٹیماتر آلو لحسن چینی اور آٹا سستے ہو گئیں انڈیس امیر انیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کرنا امریکہ نے پاکستان میں بجلی کے شعبے میں بہتری کے لیے دو قرور پینٹیس لاکھ ڈالرز کی لاغت کے چار سالہ منصوبے کا آغاز کر دیا منصوبے کا مقصد پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنا اور شفاف ذرائع سے تبانائی کے حصول میں اضافہ کرنا ہے رمضان المبارک کے دوران کراچی میں دستے بارہ گھنٹوں کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی کہ الیکٹرک نے مدعدد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول بھی جاری کر دیا لہور میں بجلی کے تحتوں نے درزیوں کا کام متاثر کر دیا ایک کے کپڑے وقت پر دینا مہار بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی اسکول انتظامے نے باہجاب طالبات کے امتحان میں شرکت سے روک دیا طالبات اسادزہ سے امتحان میں بیٹھنے کی درخواست کرتی رہی اجازت نہ ملنے پر طالبات امتحان دیے بغیر واپس لوڈ دیں امریکین اور زوان سپائیڈر مین سیریز کی نئی فلم کا دیوانہ بن گیا سینبا میں سپائیڈر مین نووے ٹو ہوم دو سو بانگے بار دیکھ کر گینیز بک آف ویل ریکڈ میں نام درشکر آ دیا ٹکٹ کی مرد نے تین ہزار چار سو ڈالر خوڑا رہا لے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کے لیے تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے موسیقی